محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ وقال نبی الكریم ونعنو لَا ذَلِكَ لَمَنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكَرِينَ وَلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے سرکار کو گر حق نے پیدا نہ کیا ہوتا میرے سرکار کو گر حق نے پیدا نہ کیا ہوتا اظہار خدائی کا پھر کیسے بھلا میرے سرکار کو گر حق نے پیدا نہ کیا ہوتا اظہار خدائی کا پھر کیسے بھلا ہوتا اور جبدِ علی حضرت حضور محبوبِ علیہ اللہ مالحاج الشاہ سید خلیل احمد علیہ رحمت الرزوان رشاد فرماتے ہیں کہ نورِ نگہے دیدائی نسان ہوئے پیدا نورِ نگہے دیدائی نسان ہوئے پیدا عالم کے جو آنکھوں سے تپنہا ہوئے پیدا عالم کے جو آنکھوں سے تپنہا ہوئے پیدا اور سایہ نگیرہ خاک پہ جس رشتِ خمر کا سایہ نگیرہ خاک پہ جس رشتِ خمر کا وہ ذلِ خدا سرورِ خوبا ہوئے پیدا علماء ملیتِ اسلامیہ حاضرین بسم صاحبینِ جلسہ نازل سے کر رہے ہیں آج کی اس بازمت و باوے خار بزن کا انقاد محترم جناب اسلم حیدری صاحب نے اپنے فرزندِ ارجمند کے اغد و مناقحت کے مبارک اور مسعود موقع پر حصولِ برکت کی قاتل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی محفل کا انقاد کیا حضرات ہم اعلِ محبت کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رش و جش کے بواقع ہو خوش و انبشاعت کا انبساعت کا موقع ہو یا غم و اندوہ کی بدلیاں برستی ہو ہم ہر موقع پر رسول کی ملاد کی محفل کا انقاد کر لیا کرتے ہیں ہمارا عقیدہ ہی نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جیس چیز کی شروعات اللہ اور اللہ کے رسول کے سکر سے کیا کرتے ہیں وہ کام بہنس و خوبی انجام پذیر ہو جایا کرتا ہے صاحب خانہ نے اسی خیال سے رسول کی ملاد کی محفل کا انقاد کیا اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اسی ملاد نے انسان کو جینے کا سلیخہ سکھ لائے رسول کی ملاد نہیں ہوئی تھی تو انسان تو کل بھی تھا لیکن کل کا انسان درندہ بنا ہوا تھا کل کا انسان جانور بنا تھا کل کا انسان دھیڑیا بنا ہوا تھا انسان کو اگر جینے کا سلیخہ ملا ہے تو رسول کی ملاد کا صدقہ ہے انسان انسانیت کے میراج تک پہنچا ہے تو رسول کے ملاد کا صدقہ ہے انسان اگر انسان کامل بنا ہے تو رسول کے ملاد کا صدقہ ہے ونہ تاریخ گواہ ہے کہ رسول کی ملاد نہیں ہوئی تھی تو انسان ضرور تھا لیکن انسان کی انسانیت دم توڑ رہی تھی انسان ضرور تھا انسان کی انسانیت کا راہ رہی تھی مصطفیٰ کی ملاد ہو گئی انسان کو جینے کا صلیخہ مل گیا انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو گیا انسان انسانیت کے میراج تک پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد نہیں ہوئی تھی تو حضراتِ گرامی آپ کہو گئے کہ ملاد سے انسانیت کا کیا تعلق تو نوجوانوں زہن کو حاضر رکھنا ملاد کہتے کسے ہیں ملاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد آمد کا نام ملاد ہے حضور کی جلوہ گری کو ملاد کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں سمجھ لو کہ حضور کی ظہور کا نام ملاد ہے بظاہر جب حضور کی ولادت کا نام ملاد ہے تو رسول کی ولادت نہیں ہوئی تھی حضور کا ظہور نہیں ہوا تھا اللہ کے رسول بظاہر اس پرشگیتی پہ تشریف نہیں لائے تھے تو انسان ضرور تھا لیکن انسان درندہ بنا ہوا تھا دنیا کی تاریخیت کا جائزہ لوگے تو حضوراتِ گرامی شیطہ عرب کی حالت یہ تھی کہ رسول کے ملاد سے قبل بھائی بھائی کے سامنے کا پلیٹ چھینتا نظر آ رہا تھا باپ بیٹی کا قاتل بنتا نظر آ رہا تھا بھائی بھائی کے خون کا پیاسا نظر آ رہا تھا لیکن اللہ کے رسول کی ملاد ہو گئی انسان آلہ ہو گیا دنیا کی تاریخ سوڑ دو اپنے پیارے ملک ہندوستان کی تاریخیت کا جائزہ لو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی عورت بیوا ہو جاتی تھی کسی عورت کے سر سے شوہر کا سایا اٹھ جاتا تھا کسی عورت کا شوہر داغے مفارکت دے دیتا تھا کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو رسول کے ملاد سے قبل اس عورت سے جینے کا حق شین لیا جاتا تھا اس عورت کو ابھاگل کہا جاتا تھا اس عورت کو دنیا منحوز کہتی تھی دنیا کہے تو کہے اس لال کی اس امید میں ماں نے خونے جگر پھلا کر جوان کیا تھا کہ جب مجھے سہارے کی ضرورت پڑے گی میرا بیٹا میرے لئے سہارا بنے گا اس لال کو ماں نے اس لئے بڑا کیا تھا کہ جب میری پڑلیاں کمزور ہو جائے گی میرا بیٹا میرے لئے آسا بنے گا دوسر وقت سہارے کی ضرورت پڑی ہے تو بیٹے نے ماں کو منحوز کہا تھا بیٹوں نے ماں کو ابھاگل کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد سے قبل ہندوستان میں اگر کوئی عورت بیوا ہو جاتی تھی تو عورت کو شوہر کے چیتا پر زندہ جلا دیا جایا کرتا تھا لیکن اے نوجوانوں ذہن کو حاضر رکھو دنیا جانتی ہے کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے رات کی سیاہی گہری ہوتی ہے تو صبح کا نور طلوع ہوتا ہے خدا کے بندے جب خدا کے راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں گمراہی سرکشی حض سے زیادہ بڑھتی ہے تو خدا غفور الرحیم کی رحمت کو جوش آتا ہے اور کسی عظیم رہبر کا ظہور ہوتا ہے جب ظلم سے تمہت سے بڑھا تشریف محمد لے آئے اور پتھر کو عطا کی گوئی آئی اشجار سے کل میں پڑھوائے پتھر کو عطا کی گوئی آئی اشجار سے کل میں پڑھوائے جب حضرات گرامی جب ظلم سے تمہت سے بڑھا تشریف محمد لے آئے پتھر کو عطا کی گوئی آئی اشجار سے کل میں پڑھوائے ہندوستان میں بیواؤں کو منحوز کہا جا رہا تھا میرے مصطفیٰ کی ملاد ہو گئی ہے اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں اللہ کے رسول کی جلوہ گری ہوئی ہے تو اللہ کے رسول رحمت للعالمین بر کر آئے ہیں پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئینے کا پہلا رخمہ نے دکھلا دیا کہ رسول کے ملاد سے قبل باب بیٹے کی باب بیٹی کا قاتل بن رہا تھا بھائی بھائی کے سامنے کا پلٹ چھین رہا تھا اپنے پیارے ملک ہندوستان میں ماں بیٹے ماں کو ابھاگن کہتے نظر آ رہے تھے لیکن میرے آئینے کا دوسرا رخ دیکھو نوجوانوں پیارے مصطفیٰ کی ملاد ہو گئی ہے سرکار مسجد نبوی میں خدبہ دے رہے ہیں خدبے کے درمیان ایک ضعیف آتا ہے ایک بڑھا شخص آیا دست بستہ بارگاہ مصطفیٰ میں ارض کر رہا ہے میرے آقا اشارہ فرما دے رہے ہیں آنے والا سائل بیٹھ جاتا ہے سرکار خدبے سے فارن ہوئے آنے والے سائل کو کھڑا کرتے ہیں اے آنے والے سائل کس غرض سے آئے ہو کیا کہنا چاہتے ہو مدعا کیا ہے آنے والا ارض کرتا ہے اے میرے مصطفیٰ ایک سوال لے کر آیا ہوں پیارے مصطفیٰ ایک بار میں پریشانی کے دلدل میں فنس گیا تھا میرے آقا میں مصیبت کے پہاڑ کے نیچے آ گیا تھا میرے مصطفیٰ میں مصیبت کے دلدل میں جب فنس گیا کوئی راستہ نصر نہیں آیا تو میں نے اپنے دامن کو رب کی بارگاہ میں پھائل آیا التجاؤں کی بھیگ طلب کی میرے مولا میرا فلا کام ہو جائے میری پریشانی دور ہو جائے مولا اگر میری پریشانی دور ہو جائے گی تو میں پیدل چل کر خان کعبہ کی چوکھٹ کا بوسا لے لوں گا دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول پریشانی کے عالم میں زبان سے بات یہ نکل گئی کہ میرے مولا میری مشکل کشائی ہو جائے میری پریشانی دور ہو جائے میری مصیبت تل جائے جب پریشانی دور ہو جائے گی تو میں پیدل چل کر جنت کی چوکھٹ کا بوسا لے لوں گا اے میرے آقا جب میں جوان تھا میری مراد بر نہیں آئی میرے آقا جب میرے اندر طاقت تھی میرے تمناوں کی تکمیل نہیں ہوئی اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقوں کی روشنی سلامت تھی میری تمنا پوری نہیں ہوئی اے پیارے مصطفیٰ اب جب میں بڑھا ہو گیا ہوں نحیف و ناتوا ہو گیا ہوں کمزور ہو گیا ہوں تو سرکار بڑھاپے میں منت پوری ہوئی ہے نظر کیسے اتاروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ چار سو ساٹھ مائل دور ہے اے پیارے مصطفیٰ میرے اندر اتنی دور پیدل چلنے کی صلاحیت واقعی نہیں ہے اے اللہ کے رسول ایک روایت کے مطابق کہ سرکار پریشانی کے عالم میں زبان سے بات نکل گئی تھی کہ پیدل چل کر جنت کی چوکھٹ کا بوسالوں گا لیکن اے میرے آقا دنیا میں جنت کہاں سے پاؤں جو جنت کی چوکھٹ کا بوسالوں سرکار آپ تو شارع شریعت ہیں جو کہہ دیں گے وہی شریعت ہو جائے گی میرے مصطفیٰ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں سرکار کوئی راستہ نکال دے اللہ کے رسول کے لبھائے مبارک پر مسکراہت کی لہرے ہیں آمنہ کے لال مسکراہ رہے ہیں آنے والا سائد لبھائے مبارک پر مسکراہت کی لہرے دیکھ رہا ہے سمجھ گیا اب روح خمدار سے کچھ اشارہ ہونے والا ہے میرے آقا میرے لئے کوئی راہ نکالنے والے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کیا منت مانگی تھی کہا اللہ کے رسول منت یہی مانگی تھی پیدل چل کر خانے کعبہ کی چوکھٹ کا بوسہ لے لوں گا دوسری روایت کے مطابق کہ پیدل چل کر جنت کی چوکھٹ کو چوم لوں گا اے میرے مصطفیٰ پیدل چلنے کی منت مانگی تھی اللہ کے رسول مسکراہ رہے ہیں تب تو پھر تمہیں پیدل ہی جانا ہوگا آنے والے نے کہا اے میرے مصطفیٰ بڑا کمزور ہوں پیدلیاں کمزور ہو گئی ہیں آنکھوں کی روشنی چھن گئی ہے گھر سے مسجد نبی آتے آتے پسینہ آ جاتا ہے سرکار میں تھی دور پیدل نہیں چل سکتا اے میرے آقا مدینہ کا سب سے غریب ترین نسان میں ہی ہوں اللہ کے رسول اگر آپ سواری کے لیے بھی کہیں گے تو میرے پاس سواری کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے حضرات گرامی دیکھ رہا ہے یہ تو رحمت اللہ العالمین ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالی ہی دیں گے عرض کرتا ہے میرے مصطفیٰ منت تو مانگ لی ہے راستہ نکالنا آپ کا کام ہے میرے مصطفیٰ راستہ حورتیں پیدا کرنا آپ کا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو منت مانگی پیدل چلنے کی لہٰذا تمہیں پیدل چلنا ہوگا وہ بڑھا تڑپ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد آقا نامدار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے آقا نظر کرم فرما دیں اور آپ نظر کرم فرما دیں تو میں پیدل چلنے کیلئے تیار ہوں نگاہ کرم فرما دیں گے تو اتنی دوری کا راستہ پل کے پل میں تائے ہو جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراو نہیں مدینہ سے مکہ پیدل جانے کی ضرورت نہیں ہے گھبراو نہیں مدینہ سے تمہیں مکہ پیدل نہیں جانا ہے نگر نگر ڈگر 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 گلی گلی کچھا کچھا گھوم کر تمہیں جنت تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے ارے بارگاہ مصطفیٰ سے پیدل اپنے گھر کا لا جا ماں کے قدموں کا بوسا لے لو جنت کی چوکھٹ کو چھوم لو گے ماں کے قدموں کو چھوم لو خانے کعبہ کی چوکھٹ کو چھوم لو گے آنے والے سال میں کہا اللہ کے رسول بڑا برنصیب انسان ہو میری ماں کا تو انتقال ہو گیا میری ماں نے داغے بفارقت دے دیا اب کیا کیا کہا گھبراو نہیں ماں کا مقام بڑا آنا ہے ماں کا مقام بڑا عرفہ ہے ماں کا مقام بڑا بلند ہے ماں کا انتقال اگر ہو گیا تو ماں کی قبر پھر چلے جا جانے کے بعد قبر کی مکدی کو چھوم لو جنت کی چوکھٹ کو چھوم لو گے خانے کعبہ کی چوکھٹ کو چھوم لو گے آنے والے سال نے کہا ہے میرے آقا پیارے مصطفیہ اتنا بڑا بدنصیب ہوں مجھے یہ بھی معلوم نہیں میری ماں کس خبرستان میں دفن ہے اب کیا کروں نوجوانوں دنیا کہتی ہے اللہ کے رسول کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ارے نہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے نہ موبائل کا دور ہے نہ الیکٹرونک دور ہے نہ ٹی وی کا زمانہ ہے نہ ویڈیو کا وقت ہے میرے مصطفیہ بظاہر مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں لیکن ہندوستان کی بیواؤں پر نگاہ کرم پڑ رہی ہے دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بیواؤں پر ظلم ہو رہا ہے بیٹے ماں کو اباغن کہہ رہے ہیں بیٹے ماں کو منحوز کہہ رہے ہیں رحمت اللہ عالمین کی جلوہ گری ہو چکی ہے آمنہ کے لال سا شیفلا چکے ہیں وہ سارے عالم کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں صرف قوم مسلم کے لئے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں زمین کے لئے بھی رحمت ہے آسمان والوں کے لئے بھی رحمت ہے ہندو کے لئے بھی رحمت ہے مسلمان کے لئے بھی رحمت ہے تمام عالم کے لئے رحمت ہے وہ ہر عالم کے رحمت ہے لہٰذا اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بیواؤں پر ظلم ہو رہا ہے بیواؤں کو منحوز کہا جا رہا ہے بیواؤں کو ابھاگن کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے دنیا والوں سنو ارے باپ زندہ ہے جب بھی ماں قابل تعظیم ہے باپ مر جائے جب بھی ماں قابل توقیر ہے ماں ایسی عظیم ہستی کبھی ابھاگن ہوئی نہیں گھر چلے جا قبرستان کا پتہ نہیں تو اس گھر میں چلا جا جس گھر میں تیری ماں رہا کرتی تھی زمین کے کسی خطے کو کسی گوشے کو کسی چپے کو ایک دائرہ بنا لینا آئیے تصور کرنا یہی تیری ماں کی قبر ہے یہ تصور کر کے اس زمین کی مٹی کو چوم لو جنت کی چوکھٹ کو چوم لوگے خانے کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لوگے آنے والے سائل نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ میری ماں کہا رہتی تھی میں اپنے ماہی کے مکان میں رہتا ہوں تو حضرات گرامی میں ارد کر رہا تھا کہ رسول کی ملاد نہیں ہوئی تھی تو انسان کو جینے کا صلیقہ معلوم نہیں تھا انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا انسان چانور بنا ہوا تھا انسان درندہ بنا ہوا تھا انسان دھیڑیا بنا ہوا تھا آئینے کا پہلا رخ دیکھا ہندوستان میں بیواؤں پر ظلم ہو رہا تھا اللہ کے رسول کی ملاد ہو گئی آئینے کا دوسرا رخ دیکھ لیے اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا تو وہ قوم مسلم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان ماں دنیا کے انسانوں نے ماں کو وہ مقام عطا کر دیا ماں کی عزت کرنے لگے جو اسلام نے درس دیا تھا حضرت گرامی یہی وجہ جاتے کہ ہم ہر موقع پر رسول کی ملاد کی محمل کا انعقاد کر لیا کرتے ہیں اس لئے کہ اسی ملاد نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھلایا اسی ملاد نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اسی ملاد نے ہم انسانوں کو انسانیت کے میران پر کھنچایا عرض کر رہا تھا حضرت گرامی ابھی تمہیدی کلمات سے گزر بھی نہیں پایا تھا کہ سائر بجا بھی دیا گیا گھنٹی بجا دی گئی کہ اب تمہارا کام تمام ہو گیا لہٰذا حضرت گرامی تھوڑا وقت تاہر کیونکہ میں جان بہا ہوں کہ حصول برکت کی خاطر اس وزم کا انعقاد کیا گیا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جناب اصلند حیدری صاحب نے اس مقصد کہ اس وزم کا انعقاد کیا اللہ اس تقریب سعید کو شریعت کے مطابق انجام وزیر فرمانے کی توفیق مہرمت فرمائے دولہ دولن کو شادو آباد رکھے اور ان کے گلشن حیات میں ہمیشہ بہار ہی بہار رہے رب قدیر دونوں گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اصدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا دولہ دولن کو ناہی دوئی دعا یہ خوشی ان کی دائم رہے خدا پروردگار عالم تقریب سعید کو بہت تو خوبی انجام پذیر فرمائے اور شریعت کے مطابق انجام پذیر فرمانے کی توفیق مہرمت فرمائے تو میں ارد کر رہا تھا کہ اسی ملاد نے ہم انسانوں کو انسان بنایا ہے ہم انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھلایا ہے ورنہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ رسول کی ملاد نہیں ہوئی تھی تو انسان جانور بنا تھا رسول کی ملاد ہو گئی تو حضراتِ گرامی انسان انسانیت کے میراج تک پہنچ گیا کہ آج دنیا کا کوئی قوم ہے ہر شخص اپنے ماں کی تعظیم و توقیر کرتا ہوا نظر آتا ہے لہٰذا حضراتِ گرامی یہی وجہ ہے کہ ہم ہر موقع پر میلاد کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں کسی میلاد میں ہم انسانوں کو انسان بنایا ہے اب آئیو ساتھ مقدسک طرف آپ کی خیالات کو مفضول کرا دیں جس کی تلاوت کا شر فاصل کی ہے خالق کائنات کے فرمان اتیو اللہ واتیو الرسول لعلکم ترحمون اللہ اس کے رسول کی آتاعت کرو تب تم پر رحم کیا جائے گا ورنہ رحم و کرم کا سوال ہی پیدا نہیں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد گرامی ان نکاحو من سنتی فمن رغیب ان سنتی فلیسہ منی نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے عراض کیا وہ بسے نہیں ہے لہٰذا نوجوانوں ذہن نشین رہے رب کا فرمان ہے خالق کائنات کا رشاد گرامی اللہ اس کے رسول کی آتاعت جب تک اللہ اس کے رسول کی آتاعت نہیں کرتے رحم و کرم کا سوال ہی پیدا نہیں تم پر کرم اس وقت کیا جائے گا جب تم اللہ اس کے رسول کی آتاعت کرو گے اور جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی آتاعت کرتے رہے تاریخ گواہ دنیا کے ہر خطے میں ہم کامیاب ہیں جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے رہے ہم گوریے پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرتے رہے ہم تنہا ہو کر ہزاروں پر بھاری ہو رہے تھے ہم جہاں جا رہے تھے ہماری کامیابی کا خدبہ پڑا جا رہا تھا ہمارے نام سے سارے زمانے میں لرزب پیدا ہو جاتا تھا پوری دنیا والے ہم سے کامتے اور لرزتے نظر آ رہے تھے کون سی طاقت ہمارے پاس تھی کون سا سرمایہ ہمارے پاس تھا کون سا صلحہ تھا اے نوجوانوں دو عظیم مسلحے پر ہمارا قبضہ تھا دو عظیم ہتھیار ہمارے ہاتھ آ گیا تھا اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب لوگ ہتھیار کی بات کرنے لگے ہم علماء کا ہتھیار اللہ کا قوف اور رسول کی محبت پر ہم مسلمانوں کے ہتھیار نہ امریکہ کا بنا ہوا ہے یہ فردی سیون ہے نہ جاپان کا بنا ہوا میزائل ہے بلکہ ہم مسلمانوں کے ہتھیار اللہ کا قوف ہے اور رسول کی محبت ہے جب تک ان دونوں پر ہمارا قبضہ رہا کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں تھی جو ہماری نگاہوں سے نگاہیں ملا لے ہم نے جہاں بھی اللہ کی رحمت کو آواز دیا اللہ کی مدد ہمارے شاملہ تھے دنیا کہہ کہ اسلام تلوار کی دور سے پہلا ظالموں تمہارے نظریوں اور ہمارے نظریم فرق ہے تم کہو گے اسلام لوہے کی تلوار سے پہلا میں کہوں گے اسلام رسول کے اخلاق کی تلوار سے پہلا رسول کے کردار کے تلوار سے پہلا رسول کے کردار کی تلوار سے پہلا اللہ کے رسول نے وہ اخلاق نہیں اسکی causing یہ تاریخ میں جس کی تمثیل نہیں ملیتی ہے مسجد نبی ہے پیارے مستفیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے رسول کا اخلاق کریمانہ دیکھو اور آج اپنے حیات کا ہم جائزہ لے لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کو دیکھو ملاد کی محفل کو سجانے والوں صیرت کی مجلس میں آنے والوں رسول کی صیرت کو اپنے لئے مشل راو چراغ حدایت بنا لے رسول کی حیات کو اگر اپنے لئے مشل راو چراغ حدایت بنا لے رہے ہیں تو زندگی کے ہر موڑ پر ہم کامیاب ہیں قرآن نے اعلان کر لیا اللہ اس کے رسول کی عطاعت کو رتب تم پر رحم کیا دے گا ورنہ رحم و کرم کا تو سوال ہی پیدا نہیں گئے رسول کے اخلاق کن لے لو رسول کے کردار کو دیکھ 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 پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر دیکھو مسجد نبی ہے صحابہ کی مقدس جمار ہے اللہ کے رسول تشریف فرما ہے اتنے میں سرکار مجلی سے اٹھے صحابہ پلٹ کر دیکھتے ہیں پلٹ کر دیکھا سرکار جا کہا رہے ہیں دیکھا مسجد نبی کے دروازے پر مدینہ کی ایک پاگل عورت کھڑی ہے اور اللہ کے رسول کو اشارہ کرنی بلاری ہے صحابہ نے کہا یہ تو مدینہ کی پاگل عورت ہے یہ جس سے باتوں میں ملجھا دیتی ہے چھوڑتی نہیں ہے اللہ کے رسول اس کی سننے جا رہے ہیں کس میں حمد تھی کس میں جورت تھی کس میں طاقت تھی جو پیارے مصطفیٰ کو روک دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ عورت مسجد نبی کے سائے سے باہر نکلتی ہے چلچلاتی دھوپ میں باہر میں جا کر پڑی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیے جاری میرے مصطفیٰ مزکرا مزکرا کر اس کے باتوں کا جواب دے رہے ہیں صحابہ پریشان کے اتنی گرمی میں آسمان تبتے ہوئے سورج کے نیچے پیارے مصطفیٰ کھڑے ہیں وہ تو جسے پکڑتی ہے چھوڑتی نہیں فضول کی باتیں کیا کرتی ہے چلو ہم چل کر کہیں اللہ کے رسول سے صلابہ اٹھے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے آنے کے بعد درست کرتے ہیں پیارے مصطفیٰ یہ تو عرب کی پاگل عورت ہے پورے عرب میں کوئی اس کی سنتا نہیں ہے اللہ کے رسول اس کی کوئی نہیں سنتا آپ یہاں سے تشریف لے کریں میرے مصطفیٰ مسکوران دیتے ہیں رشاد فرماتے ہیں صحابہ کی مقدس جماعت ارے جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کی سننے کے خاطر تو محمد رسول اللہ آئے ہوئے ہیں اگر میں بھی نہ سنو تو پھر کون سنے گا یہ رسول کا اخلاق تھا یہ رسول کا کردار تھا یہ رسول کا کریکٹر تھا وہ اخلاق اللہ کے رسول نے پیش کیا وہ کردار پیش کیا وہ کریکٹر پیش کیا کہ حضرات گرامی بے گانے بھی اپنے ہوتے نظر آ رہے تھے یہ دھر چل رہے ہیں سارا زمانہ آپ کے پیچھے ہوتا جا یہ رسول کا اخلاق تھا کردار تھا کریکٹر تھا اور آج ہم مسلمانوں کا اخلاق تھا کہ بھائی بھائی میں بغاوت تھے باپ بیٹے میں دشوانی ہے ایک عالم دوسرے عالم کے پیچھے پڑا ہوا ہے ایک امام دوسرے امام کے چکر پڑا ہوا ہے ایک پیر دوسرے امپیر کی شکایت میں لگا ہوا ہے یہ آج ہمارا اخلاق ہو گیا یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ظلیل ہم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہم خار ہو رہے ہیں مسلمانوں آج بھی ہو جو براہی مسائیما پیدا آ کر سکتی ہنداز گلتا پیدا آج بھی اپنے اندر ہم شان مومنیت پیدا کر لیں تو کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں ہے جو ہماری نگاہوں سے نگاہیں ملالیں ہم جہاں چلیں گے ہماری کامیابی کا خدبہ پڑھا جائے گا ہمارے نام سے سارے زمانے میں لرزہ پیدا ہو جائے گا لیکن یہ کب ہوگا جب ہم اتیو اللہ و آتیو رسول کے مزدعات بنیں گے جب ہم اللہ اس کے رسول کی عطاعت کریں گے ربِ خدیر نے فرمایا اتیو اللہ و آتیو رسول لعَلَّكُم تُرْحَمُون اللہ اس کے رسول کی عطاعت کرو تب تم پر رحم کیا جائے گا جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی عطاعت نہیں کرتے رحم و کرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی عطاعت کی ہے جہاں بھی اللہ کی رحمت کو آواز دیا اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی ہے دریاؤں میں پکارا ہے وہاں اللہ کی مدد پہنچی ہے سہراؤں میں آواز دیا ہے وہاں اللہ کی مدد نے رہنمائی کی ہے جنگلوں میں آواز دیا ہے وہاں اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی ہے لیکن آج کیا وجہ ہے ہم غلافِ کعبہ تھام کر التجاؤں کی بھیگ طلب کر رہے ہیں ہم پر کرم نہیں کیا جا رہا ہے ہم میزابِ رحمت کے نیچے عشقوں کے سمندر بہا رہے ہیں ہم پر نوازشیں نہیں ہو رہی ہیں ہم غلافِ کعبہ سے چمٹ کر رو رہے ہیں ہم پر کرم نہیں ہو رہا ہے ہم مسجد میں اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں ہم پر نوازشیں نہیں ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ حضراتِ گرامی ہمارے اندر عطاعت کا لگن باقی نہیں کہ آپ کو تاریخیاتی آخری واقعہ گوشے گزار کر دوں کیونکہ میرے نگاہیں دیکھ رہی ہیں آپ کی محفیل اجازت نہیں دے رہی ہے کہ زیادہ دیر محفیل گفتگو بس آخری واقعہ گوشے گزار کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کہ عطاعت کرنے والوں نے جب اللہ اس کے رسول کی عطاعت کی ہے تو جہاں بھی اللہ کی رحمت کو آواز دیا وہاں اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہی ہے حضرتِ عاصم ابن عمر پانسو مسلمانوں کو لے کر قلعہ کا فتح کرنے کے لئے گئے ونتالیس دن گزر گیا اسلامی پرچم کو نہیں لے رہا سکھے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا مجاہدین پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا آپ اس میں مشورہ ہونا سپس سالارہ آزم کے پاس چلے اپنے کمانڈر سے ملے مل کر کہیں کہ بھوکے پیاسے کب تک ہم لوگ لڑتا رہے ہیں ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوگا تمام مجاہدین اٹھے اٹھنے کے بعد رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا آرام کر رہی تھی تو دب قدموں تمام مجاہدین اپنے مسلمانوں کے کمانڈر کے خیمے کے دروازے پر گئے حضرتِ گرامی یہ مسلمانوں کا کمانڈر ہے جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے سسکیوں کی آواز مل رہی پردہ ہٹایا دیکھا پوری دنیا سو رہی ہے لیکن مسلمانوں کا کمانڈر اپنے رب کو منانے میں لگا ہوا اپنی پیشانی کو مسلح پر ڈالے ہوئے رب سے انتجاؤں کی بھی ایک طلب کر رہا اے میرے مولا ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے دروازے کو چھوڑا آرام و آکشائز کو چھوڑا مولا پرچمے اسلام کو بلند کرنے کی خاطر ہم گھر سے دور ہوئے ہیں دولت اور سروت کی خاطر نہیں آئے ہیں اے میرے مولا ہمیں فتح نسرت عطا فرما دے اے میرے مولا ہمارے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہمارا خزانہ ختم ہو گیا لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تیری رحمت سے یقین ہے تو ہمیں نواز دے گا سجدے سے سر اٹھایا اندازہ ہوا دروازے پر لوگ کھڑے پردے کو ہٹایا دیکھا سارے مجاہدین دروازے کو پر کھڑے پوچھا مجاہدین خیریت تو رات کی تارکی میں یہاں کیا کر رہے ہیں کہا اے سپسال آرے آسم آپ بہت خوبی آشنا ہے کہ ہم سب کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا آج کئی دن سے ہم لوگ دھوکے پیاسے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں یہی حالت رہی تو ہمیں دشمنوں سے سکستے فاش کا سامنا کرنا پڑے گا حضرت آسیم ابن عمر مذکور آ دیتے ہم ہوتے پریشان ہو جاتے لیکن مسلمانوں کا کمانڈر ایمان کی پختنگی دیکھو مسلمانوں یقین ہے اللہ اس کے رسول کی عطاعت کرتا تم پر ہم کیا جائے گا اللہ اس کے رسول کی عطاعت کا لگن ہے یقین ہے کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کی عطاعت کر رہے ہیں تو ہم پر رحم و کرم ہوگا ہی کہ گھبراؤں نہیں تمہارے خزانے میں کمی ہمارے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ کی بنائی دنیا بہت بڑی ہے نماز سب سے فارغ ہونے کے بعد جنگل کی طرف جاؤں گا دشمنوں کی بکریوں کو حقا کر لاؤں گا زبا کروں گا سخ لگاؤں گا تازہ دم ہوں گے پھر یہاں کے لئے رکھل پڑیں گے بات تائے ہو گئی تمام مجاہدین اپنے پرخائمے میں چلے آئے صبح کا نور تلو ہوا تمام مجاہدین کو چھوڑ کر حضرت عاصم ابن عمر تنہا جنگل میں چلے پورے دن سہرانہ وردی کرتے رہے جنگل جنگل گھومتے رہے بکری تو بکری بکری کا ایک بچہ بھی ہاتھ نہیں آیا نماز مغرب کا وقت ہو گیا مسلمانوں کا کمانڈر اسی جنگل میں مغرب کی نماز ادا کرتا ہے بعد دن ناخاستہ سورج غروب ہو گیا خائمہ کی طرف پلٹنے لگا جب واپس آنے لگے پیچھے سے آواز آتی عاصم ابن عمر کہاں جا رہا پیچھے پلٹ کر دیکھو حضرت عاصم ابن عمر پیچھے پلٹے آواز ملی لیکن کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا سوچنے لگے دن بر بکری کے خیال میں گھومتا رہا میرے دل کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی کوئی آواز نہیں دے رہا آگے چلو پھر آگے بڑھے وہی آواز دوسری بار کانوں سے ٹکراتی ہے عاصم ابن عمر ارے تم ناؤمید ہو کر جنگلز کی سے واپس کیوں جا رہے ہو پیچھے پلٹ کر دیکھو حضرت عاصم ابن عمر پیچھے پلٹے آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا پھر آگے بڑھے لگے تیسری بار آواز آتی ہے عاصم ابن عمر مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے جب سارے راستے بند ہو جاتے تو اللہ کی رحمت کے دروازہ کھل جاتا ہے تم مایوس کیوں ہو مومن مایوس نہیں ہوتا اسی پہاڑی کے پیچھے چلے آو حضرت عاصم ابن عمر سمجھ جاتے کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے مولا رہی ہے حضرت عاصم ابن عمر پلٹے پہاڑی کے پیچھے گئے جب پہاڑی کے پیچھے گئے تو دیکھا پہل ساری بکھریاں دورتی آ رہی ہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا بکھریاں آ رہی ہیں بکھریاں آنے کے بعد چاروں طرف سے حضرت عاصم ابن عمر کو کھیر لیتی ہیں حضرت عاصم ابن عمر پریشان کی آن لائیے بکھریاں کہاں سے آئیں کون ہے اتنے میں رب قدیر نے بکھریوں کو قوت گویای عطا فرمائی بکھریاں انسانی آواز میں آواز دیتی ہیں اے عاصم ابن عمر ہم تمہارے دشمنوں کی بکھریاں ہیں ہم رات کی تاریکی کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے مالک اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے جائیں جب وہ سارے مالک اپنے کمروں میں چلے جائیں گے تو ہم بکھریاں اپنے کمرے سے نکلیں گی اس لیے کہ تم انسان ہو کر پانسو انسانوں کو لے کر اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے چلے ہو ہم تمہارے دشمنوں کی بکھریاں ہیں ہم سب اپنے گھروں سے اس لیے نکلے ہیں کہ تم غریب مسلمانوں کے قدموں پر اپنے آپ کو نشاور کر دیں ہم ساری بکھریاں تم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اپنے ساتھ لے چلو ہم ساری بکھریاں تم مسلمانوں پر مرکنے کے لیے تیار ہیں دشت و دشت دریا بھی نے چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ ہماری شام تھی کہ ہم نے جہاں بھی اللہ کی رحمت کو آواز دیا اللہ کی مدد ہمارے شامل اتیو اللہ واتیو رسول اللہ لکم ترہمون اللہ اس کے رسول کی آتاعت کرو تب تم پر رحم کیا جائے گا جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی آتاعت کرتے رہے کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں تھی جو ہماری نگاہوں سے نگاہیں ملے لیکن آتاعت کا لگن ہمارے دل سے نکل گیا پوری دنیا میں ظلیل و خار ہوتے ہم نظر لہذا مسلمانوں کوشش یہ کرو کہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو جیو تو مصطفیٰ کے لیے مرو تو آلے مصطفیٰ کے لیے نماز کی پابندی کرو مسجدوں کو آباد کرو اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا مسجدوں کو بھرو اللہ تمہارے گھروں کو بھرے گا ایک دوسرا دوسرے کے درد کا درمہ بنے ایک دوسرا دوسرے کے زخم کا مرہم بنے ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کرتا ہوا نظرہ ہم میں سے ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے ہر بڑا اپنے چھوٹے کو شفقت اور محبت کے نگاہ دے گے افو درگزر کا ماحول پیدا کریں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں جب ہم معاف کرتے چلے جائیں گے تو اللہ ہمارے خطاؤں کو بھی معاف کرے گا اپنے علماء کی حصد کریں گزرگوں کی تعظیم کریں اور شریعت کے مطابق زندگی کے لماعت کو گزاریں رب خدیر کا فرمان اللہ اس کے رسول کی آتا کرو تب تم پر حمد کیا جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب ان سنتی فلیسہ منی نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے راز کیا وہ غصے نہیں ہے تو نوجوانوں کوشش کرو کہ نکاح نبی کی سنت ہے اور سنت کو جب ادا کرنے چلو تو سنت کو سنت کی طریقے پر کرو جب سنت کو سنت کی طریقے پر کرو گئے تو انشاءاللہ تمہاری شادی خانہ آبادی کی زمانت بنے گی کل کوئی باپ یہ نہیں کرے کہے گا کہ شادی کے بعد میرا بیٹا میرے کہنے میں نہیں ہے اس لیے کہ جب ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ میرا بیٹا میری اطاعت کرے گا ہم اپنے رب کی اطاعت کریں گے تو ہمارے چھوٹے ہماری اطاعت کریں گے جب رب کی نافرمانی کریں گے تو ہماری اولاد ہماری نافرمانی کریں گے ہم اپنے مالک کو بھول جائیں گے تو وہ بھی اپنے مالک کو پہچانے سے انکار کریں گے لہذا ضرورت یہ ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی علمہات کو گزاریں رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ محترم جناب اسلم صاحب حیدری نے اپنے صاحب زادے کے ارد و مناقیت کے مبارک اور مسعود موقع پر بزند کا انقاد کیا اللہ اس تقریب سعید کو بہت بہت خوبی انجام پذیر فرمائے اور دولہ دولن کو شاد و آباد رکھے مسلمانوں اتنا ضرور کرو کہ جب کھاؤ حلال کھاؤ جب بولو سچ بولو اور پیشانی جو سجدہ کے لئے تڑپ رہی ہیں عشق رسول کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے چلو نماز کی پابندی کرو مسجدوں کو آباد کرو اور احد کرلو کہ ہم نکاح کریں گے تو بغیر تلق اور جہیز کے نکاح کریں گے شریعت کے مطابق نکاح کریں گے طبیعت کے مطابق ہرگز نہیں کریں گے جب شریعت کے مطابق کرو گے تو تمہاری شادی خان عبادی کی زمانت بنے گی آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت مقدسہ پورے قرآن کے رسول اس رسول پر ہوا جب وہ رحمت والے آقا عالم وطون سے عالم ظہور میں تشریف لائے ستر ہزار ملائک کے بارگاہ مصطفیٰ میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے آئیے ہم بھی عقیدت و محبت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے آقے کی بارگاہ لوں گا شاہ میں لوں گا تیرا پیارا نام میں لوں گا تبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا نامان تھا میں لوں گا یا نبی سلام علیہ کھا یا رسول سلام علیہ کھا یا حبیب سلام علیہ کھا صلوات اللہ علیہ کھا حکرم محبوب تاغر سید نبیل احمد بہا پر قبر کو کھر دے مانو کہ رہے ہیں سارے ملکر یا نبی سلام علیہ کھا یا رسول سلام علیہ کھا یا حبیب سلام علیہ کھا سلام علیہ کھا حکرم محبوب تاغر سید ناہید احمد شاہ پر عمر میں بکت عطاکر کہ رہے ہیں سارے ملکر یا نبی سلام علیہ کھا یا رسول سلام علیہ کھا یا حبیب سلام علیہ کھا سلوات اللہ علیہ کھا سلام علیہ کھا یا حبیب اللہ سلام علیہ کھا یا خیر